اسلام علیکم دوستو اٹھارہ اکتوبر دو ہزار تیس ال اہل ہاؤسپٹل غزہ میں ڈاکٹرز مریضوں کا ممول کے مطابق چیک اپ کر رہے تھے اور اسی دران اسرائیلی فواج غزہ کے ہاؤسپٹل پہ بمباری کرتی ہیں اور ایک ساتھ پانچ سو سے زائد فلسطینی کو شہید کر دیتے ہیں ایک ہاؤسپٹل جہاں پہ آلریڈی مریض ہیں اور دکھی لوگ ہیں اور وہاں پہ اسرائیلی فواج بمباری کرتی ہیں اور لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں اس کی مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی یہ کیسے ہو سکتا ہے اور دوستو اسرائیل غزہ کو ہی کیوں ٹارگٹ کر رہا ہے اور ہم آسک پر حملے کیوں بار بار کیے جا رہے ہیں اسرائیل اور فلسطین کا کنفلکٹ اصل میں ہے کیا اب غزہ کے ہاؤسپٹل پہ ہونے والی بدترین اور انسانیت سوز جا رہیت کے بعد کیا امریکہ دنیا کے باقی ارم مالک اور مسلمان کنٹریز کو روک پائے گا اسرائیل کے خلاف کھڑا ہونے پر فلسطین اور اسرائیل کے درمیان یہ جنگ جاری ہے یہ ورلڈ وار کے لیے ٹریگر کا کام کر سکتی ہے ادھر ٹریگر دبایا اور ورلڈ وار ٹری سٹارٹ ہو گئی اب یہ ٹریگر میرا خیال ہے آلڈی دب چکا ہے اور لگتا ہے کہ اب اسرائیل کے خلاف ارم مالک کھڑے ہونے والے ہیں اور یہ جنگ شروع ہو جائے گی اس کو کوئی بھی نہیں روک پائے گا اگر ہمیں آج کی کرائیسس کو گہرائی سے سمجھنا ہے تو اس کی ہسٹری کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان دونوں کنٹریز کی ہسٹری کیا رہی ہے اور کس طرح اسرائیل کنٹری کا جنم ہوا اور فلسطین کو ان کے گھروں سے نکال کے رفیوجی کر دیا گیا کیسے شروعات ہوئیں اسرائیل اور فلسطین کے کنفلکٹ کی جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں نے اسی فیصد یہودیوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا ہے اور باقی بیس فیصد کو چھوڑ رہا ہوں میرے مرنے کے بعد تم کو احساس ہوگا میں ان بیس فیصد کو بھی نہ چھوڑ کے جاتا اور دنیا سے یہودیوں کا نام و نشان مٹا کر جاتا دوستو یہ الفاظ ہیں ایڈال فیٹلر کے دوستو ہٹلر کا یہ ماننا ہے کہ یہودیوں کا ایک خفیہ اجنڈا ہے وہ اجنڈا یہ ہے کہ اس دنیا پہ یہودیوں نے قبضہ کرنا ہے اور صرف اسی نسل کی سپرومیسی کے لیے اور اس مقصد کے لیے یہودیوں نے کام کرنا ہے اور اس ٹیم پوری دنیا میں یہودیوں کو پسند بھی نہیں کیا جاتا تھا اور ہٹلر نے نائنٹین تھرٹی تھری سے لے کے نائنٹین فورٹی فائیو تک ورلڈ وار تھری کے انڈ ہونے تک تقریباً ساٹھ لاکھ سے زائر یہودیوں کو قتل کیا جب نائنٹین فورٹی فائیو میں ورلڈ وار ٹو کا انڈ ہوا جہاز امریکہ اور کینیڈا کے ساحلوں پر پہنچتے ہیں تو یہ لوگ ان لوگوں کو اکسپٹ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور رفیجی کو ویسے ہی واپس بیج دیا جاتا ہے جب پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے یہودیوں سے مو موڑ لیا تو یہودی رخ کرتے ہیں فلسطین کا اور اسی ٹائم فلسطین کے لوگ ہی ان یہودیوں کو پناہ دیتے ہیں اور اپنے گھروں میں جگہ دیتے ہیں اور یہی سب سے بڑی غلطی تھی فلسطینیوں کی اور یہی سے آغاز ہوتا ہے ہماری اس طریقے اور جب فلسطین کے لوگ ان یہودیوں سے اچھا ٹریٹ کرتے ہیں تو دنیا بھار کے یہودی فلسطین کا رخ کرتے ہیں افریقہ سے لے کے یورپ تک تمام کے تمام یہودی اب فلسطین کے طرف رخ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب یہ ہو رہا تھا تو سٹارٹ میں صورتحال بہت بہتر تھی لیکن پیسیج آف ٹائم فلسطین کی سرزمین پہ جنگوں کا، غداریوں کا، سازشوں کا اور ظلم ستم کا آغاز ہو گئی انیسویں صدی کے آخر تک فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا اور یہی سے اس کو ٹرکی سے ہی لیڈ کیا جاتا تھا فلسطین کے سرزمین دنیا کے تین بڑے مذاہب مسلمانوں کے لیے، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بہت مقدس سرزمین کا درجہ رکھتی ہے دوستو سن اٹھارہ سوٹھتر میں جب سلطنت عثمانیہ نے فلسطین کی مردم شماری کروائی تو وہاں پہ 87% مسلمان 9% عیسائی اور 4% یہودی آباد دوستو انیسویں صدی کے آغاز میں جب سلطنت عثمانیہ کمزور پڑ گی اور ایک مقام پہ آ کر بلکل ختم ہو گئی تو فلسطین برطانیہ کے کنٹرول میں چلا گیا اور جب فلسطین برطانیہ کی کنٹرول میں جاتا ہے تو یورپ سے یہودیوں کی مائیگریشن میں بہت زیادہ تیزی آنا شروع ہو جاتی ہے اور مقامی آبادی میں ٹینشن کا آغاز تب ہوتا ہے جب برطانیہ یہودیوں کے لیے کے الگ سے علاقہ مخصوص کر کے ان کے حوالے کر دیتا ہے یہ بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے مقامی عربوں کے لیے اور اسی دوران یورپ میں زائنس مومنٹ بہت زور پکڑ رہی تھی اور زائنس مومنٹ کا یہ جنڈا تھا کہ یہودیت صرف ایک مذہب نہیں ہے ان کی الگ سے ریاست ہونی چاہیے اور ہمیں ایک الگ سے ریاست چاہیے انیس سو بیس سے انیس سو چالیس کے درمیان فلسطین میں یہودیوں کے تعداد میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے اور جب برطانیہ کی طرف سے یہودیوں کے عباد کاری میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تو مقامی لوگ برطانیہ کے خلاف ایک منظم بغاوت کا اعلان کر دیتے ہیں اور یہ بغاوت اتنی منظم ہوتی ہے کہ فلسطین اور یہودیوں کے درمیان وائلنس حادثے بڑھنے لگتا ہے اور 1947 میں جب وائلنس حادثے بڑھنے لگتا ہے تو برطانیہ کے لیے فلسطین کا کنٹرول سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو برطانیہ پھر اس مسئلے کو حال کرنے کے لیے The Appeal Commission of Partition Proposal ایک کمیشن کی تشکیل لیتا ہے اور یہ کمیشن اس بات کی تجویز جاتا ہے کہ فلسطین کو دو حصوں میں ڈوائیڈ کر دیا جائے لیکن مقامی لوگ اور عرب مالک اس تجویز کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیتے ہیں برطانیہ یہودیوں کو ان کی عبادی کے تناسب سے بھی زیادہ حصہ دینا چاہتا تھا جو کہ سراسر نائنصافی تھی برطانیہ مسئلہ فلسطین کو حال کرنے کے لیے کمزور سی کوششیں کر رہا تھا اور دوسری طرف یہودی پوری دنیا سے مائگریٹ ہو کر فلسطین میں عباد ہو رہے تھے انیس سو اٹھارہ سے لے کے انیس سو سنتالیس تک اب یہودیوں کی تعداد ہے وہ تھرٹی تری پرسنٹ تک پہنچ چکی تھی اٹھارہ سو اٹھتر میں تین فیصد انیس سو اٹھارہ میں چھ فیصد اور یہ سال تھا نائنٹین فورٹی سیون اور یہودیوں کی جو عبادی کا تناسب پہنچ چکا تھا تھرٹی تری پرسنٹ اور اب عبادی کی جو ڈیمو گرافی ہے وہ شدید متاثر ہو رہی تھی اب یہودی فلسطین میں تھرٹی تری پرسنٹ تک ہو چکے تھے لیکن لینڈ کی آنرشپ اب بھی فلسطینیوں کے پاس زیادہ تھی یہودیوں کے پاس صرف لینڈ کی آنرشپ سات پرسنٹ تھی اب برطانیہ اس مسئلے کو حال کرنے کے لیے یونائٹر نیشن کے پاس جاتا ہے اور یونائٹر نیشن اس مسئلے کو حال کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دیتی ہے اس کمیٹی کا نام تھا یونائٹر نیشن سپیشل کمیٹی اون پلسطین نائنٹین فورٹی سیون اور اس کمیٹی میں ٹوٹل گیرہ ممالک ہوتے ہیں اور غیرہ ممالک میں سے زیادہ تر تعداد مغربی ممالک ہوتی ہے اب یہاں پہ آکے سارے کے سارے عرب ممالک اس کمیٹی کو غیر قرونی قرار دے کے مسترد کر دیتے ہیں کیونکہ عرب ممالک ہم ماننا ہے کہ فلسطین تو صرف فلسطینیوں کا ہے اس لیے اس کی تقسیم کے لیے کوئی بھی جو کمیٹی بنائی جائے گی وہ غیر قرونی ہے اور جب عرب کنٹریز نے اس کمیٹی کا بائی کارڈ کیا تو اس بائی کارڈ نے یہودیوں کا کام اور بھی آسان کر دیا اب یہودیوں کو ایک کھلا میدان مل چکا تھا اور یہودیوں نے پوری قوت اور وسائل کے ساتھ لابی کی اس کمیٹی کے سامنے اس کمیٹی نے فلسطین کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور جب یہ کمیٹی مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کے لیے تجاویز جاتی ہے تو اس میں واضح طور پر بہت زیادہ اختلاف بھی دیکھنے کو ملتا ہے ساتھ ممالک فلسطین کو تقسیم کرنے کی تجویز جاتے ہیں لیکن باقی تین ممالک کا یہ ماننا تھا کہ فیڈرل سٹیٹ ہی فلسطین کا واحد سلوشن ہے اور جو سات ممالک کا پارٹیشن پلین سامنے آتا ہے وہ طریق کا متنازع ترین پارٹیشن پلین ہوتا ہے ایک تو یہودیوں کو ان کی عبادی کے تناسب سے بھی زیادہ حصہ دیے دیا جاتا ہے اور سیکنڈلی جہاں پہ فلسطینی لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے وہ علاقے بھی یہودیوں کو دے دیے جاتے ہیں سی آف گیللی اپر جارڈن ریور ویلی اور جرازیل ویلی جیسے ذراعت کے لیے ذرخید علاقے یہودیوں کو دے دیے گئے سوائے جعفا کے یہودیوں کی کسی بھی جگہ پہ کوئی اکثریت نہیں تھی اور جعفا میں بھی یہودیوں کی اکثریت صرف تھرٹی نائن پرسنٹ ہی تھی نجف سہرا کا سارا علاقہ یہودیوں کے پاس جانے کی وجہ سے اسرائیل کو اب بحر روم اور بحر احمرتہ کا رسائی مل چکی تھی یہودیوں کی فلسطین میں جو ٹوٹل آبادی تھی وہ تو تھرٹی تری پرسنٹ تھی لیکن جو لینڈ کی اندرشپ تھی وہ جس سات پرسنٹ تھی لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل کو فلسطین کا فیفٹی سیون پرسن رکھوا دینا بہت بڑی نائنصافی تھی اور یہ بہت ہی انفیر پارٹیشن پلان لیکن اکثریت کی رائے کو مان لیا جاتا ہے اور پارٹیشن پلان کی یہ تجویز ریزولیشن ون ایٹی ون کے تحت اقوام تہدہ میں پیش کر دی جاتی ہے اور جنرل اسمبلی میں ووٹنگ کا ٹائم آ چکا تھا لیکن اب یہ ریزولیشن تب ہی پاس ہو سکتی تھی جب اس کے حق میں ٹو تھرڈ مجوارٹی کے ساتھ ووٹ آئے اور ووٹنگ کا ٹائم آ چکا تھا دنیا کے زیرہ تر ممالک تو اس انفیر پارٹیشن کے خلاف تھے اور بظاہر ناممکن نظر آ رہا تھا کہ یہ پارٹیشن یا ریزولیشن پاس ہو سکتا ہے لیکن زائر نے اس تنظیموں کو تقریباً دو ہزار سال بعد یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست کا خواب پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا اور یہودی اپنی منزل کے بالکل قریب آ چکے تھے اب یہودی اس چانس کو کھونا نہیں چاہتے تھے اور بات نو اینڈ نیور تک آ چکی تھی اب نہیں تو کبھی نہیں اب یہودیوں نے ووٹنگ کے لیے اپنی پوری قوت اور وسائل کے ساتھ دنیا بھر میں ایک سٹرانگ لابی شروع کر دی اور امریکہ کے ذریعے دنیا کی کمزور ممالک پر ووٹنگ کے لیے پریشر ڈالا گیا افریقہ اور جنوبی مریقہ کے کمزور ممالک میں امریکہ کا چبیس سینٹرز نے اپلیکیشن بھیجی ایک دستخط خدا ایک ٹیلی گراف بھیجا جس میں یہ درخواست کی گئی کہ ہم آپ کو ایڈ دیتے ہیں ہم آپ کی امداد کریں گے اور آپ لوگ اسرائیل کے حق میں ووٹ دیں اور دوستو انتیس ممبر نائنٹین فورٹی سیمن یہ تھا ووٹنگ لے اب اس قراردار کے پاس ہونے یا ریجیکٹ ہونے کے لیے ووٹنگ کی جاتی ہے ٹوٹل ففٹی سیمن ممالک اس ووٹنگ پروسس میں حصہ لیتے ہیں ففٹی سیمن ممالک میں سے تھرٹی تری ممالک اس قراردار کے حق میں ووٹنگ دیتے ہیں اور تیرہ ممالک اس قراردار کے خلاف ہور دیتے ہیں اور گیرہ ممالک اس ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیتے اور تھائیلنڈ اس ووٹنگ ڈے پہ اپسنٹ تھا اس طرح یون او کے پلیٹ فارم سے ایک انتہائی انفیر اور دنیا کا متنازع ترین ریزولیشن ہوتا ہے پارٹیشن کا وہ پاس ہو جاتا ہے اب اس ریزولیشن کے پاس ہوتے ہی اسرائیل کی ریاست کا قیام عمل میں آ جاتا ہے چودہ ماہی نائنٹین فورٹی ایٹ کو برطانیہ فلسطین کو چھوڑ دیتا ہے اور اسے ایک دن پہلے اسرائیل اپنی ازاد ریاست کا اعلان کر دیتا ہے جیسے ہی یہ ریزولیشن یون او سے پاس ہوتا ہے تو اسرائیل کی ریاست کا قیام عمل میں آ جاتا ہے اور چودہ ماہی نائنٹین فورٹی ایٹ کو برطانیہ فلسطین کو چھوڑ دیتا ہے اور اس سے ایک دن پہلے اسرائیل اپنی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی فلسطین میں پرتشدد مظاہرے اور جھڑپوں کا آغاز ہو جاتا ہے اور یہ جھڑپیں یا پرتشدد مظاہرے اور یہ وائلنس ایک جنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ جنگ عرب کنٹریز اور اسرائیل کے درمیان ہوتی ہے اور یہ جنگ تقریبا نو ماہ جاری رہتی ہے اور یہ جنگ عرب کنٹریز ہار جاتے ہیں اور جب یہ جنگ عرب کنٹریز کی ہار پہ ختم ہوتی ہے تو اسرائیل فلسطین کے اور علاقوں پر قبضہ کر لیتا ہے اور with the passage of time day by day اسرائیل فلسطین کی ریاست پر نجائز قابض ہوتا رہتا ہے اور آستہ آستہ فلسطین سکڑتا رہتا ہے اور آج کی ڈیٹ میں فلسطین صرف اور صرف غزہ پر مشتمل ہے اور ویسٹ وین کے چند علاقوں پر مشتمل ہے اور آج غزہ کو بھی اسرائیل نے مکمل طور پر ڈسٹرائی کر دیا ہے مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے اور اسرائیل ویری سون غزہ پر بھی قابض ہونے والا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یو اینو کے پلیٹ فارم سے ایک متنازعہ قراردار پاس ہونے کی وجہ سے ایک نجائز ریاست قیام میں آتی ہے اور یہودی اس نجائز ریاست کی بیس پہ پورے فلسطین پر قابض ہونے کی کوششوں میں ہیں